بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا بائک امیس پرزیشان آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جیس سب سے پہلے ہم رسکس کریں گے سائنس کے حوالے سے کہ سائنس کیا ہوتی ہے تو سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی سائنس میں ہم آپزرویشن کرتے ہیں سب سے پہلے آپزرویشن کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو آپزرو کرتے ہیں کہ وہ چیز دکھنے میں کس طرح کی ہے ٹھیک ہے یعنی مشاہدہ کرتے ہیں اس چیز کا اس چیز کے بارے میں ہم جو ہے وہ اپنے خواسے خمسہ کے ذریعے یعنی فائیو سینس کے ذریعے اس کو جاننے کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا تو اس دا ڈیفنیشن اس کی یہ ہوگی کہ سائنس اس دا سٹڈی ان ویچ اوبزرویشن آر میڈ یعنی ہم اوبزرویشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اپزرو کرتے ہیں نیکسٹ آور ہم کیا سائنس میں کام کرتے ہیں سائنس میں ہم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے چیز اپزرو کی ہے اس کو آپ نے تجرباتی طور پر اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا چیز جو آپ نے اپزرو کی ہے وہ آیا صحیح بھی ہے آپ کے باس جو انفرمیشن آئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور نیکسٹ اس کے علاوہ جو ہے اس کے بارے جو ہے اس کے لوجیکل کنکلوینز جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اس کے ریزرٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو ان لوجیکل کنکلوینز آڈران ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا پرنسپل آف نیچر نیچر کا جو پرنسپل ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوجیکل کنکلوینز ڈرا کرتے ہیں تو آج کے ہمارا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا سائنس کے بارے میں ابھی تک سائنس کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ابزرویشن کی جاتی ہیں ابزرویشن کی بنیاد پر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یعنی تجربات کرتے ہیں اور تجربات کی بیس پر ہم لوجیکل کنکلوینز ڈرا کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری سائنس کی ڈیفنیشن تاکہ ہم جو انڈرسٹینڈ کر سکیں پرنسپل آف نیچر کو نیکسٹر ہم دیکھتے ہیں لیٹرل میننگ آف پائلوجی کہ پائلوجی کا لفظی مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ پائلوجی جو ہے وہ ایک ورڈ ہے گریک لینگویج کا ورڈ ہے ٹھیک ہے پائلوجی کا مطلب ہوتا ہے لائف اور لگوز کا مطلب ہوتا ہے سٹڈی کرنا یعنی لیٹرل میننگ کیا ہوگا پائلوجی کا حصہ سٹڈی آف لائف یعنی زندگی کے بارے میں اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو پائلوجی کے بارے میں آپ سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم پائلوجی کی ڈیفنیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پائلوجی کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہے ٹھیک ہے پائلوجی کے حوالے سے پائلوجی جو ہے اس دہ سائنٹیفک سٹڈی آف یعنی سائنسی علومات آپ نے حاصل کرتی ہیں آف لیونگ تنگز جو زندہ جاندار چیزیں ہیں زندہ جاندار چیزوں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں نمبر ایک اس میں پلانٹس آجاتے ہیں نمبر دو اس میں جتنے بھی اینیمیلز ہیں وہ آجاتے ہیں اس کے علاوہ بیکٹیریا یعنی مایکرو آرگنیزمز وغیرہ یہ سارے اس میں آتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا کل ہم انشاءاللہ اس کی ڈوئیئنز کے بارے میں جو ہے وہ پائلوجی کی ڈوئیئنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹھیکٹ 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 ٹھیکٹ